اللہ کون ہے عبادت کے لائے کون ہے نمازیں کس کے لیے روزیں کس کے لیے رکوع کس کے لیے سجدیں کس کے لیے اللہ اللہ تو وہ ہے علاق تو وہ ہے معبود برحق تو وہ ہے خلق السماوات والارد وما بینہما جس نے آسمان کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے یہ ہوائیں میرے رب کی پیدا کرتا ہے یہ گلاب میرے رب کا پیدا کرتا ہے یہ انگور میرے رب کے پیدا کرتا ہے یہ انسان و حیوان و جن و انس میرے رب کے پیدا کرتا ہے نبیوں کو رب نے پیدا کیا ولیوں کو رب نے پیدا کیا بزرگوں کو رب نے پیدا کیا اللہ کی علوہیت کو نہ بھولو جب یہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کیا تو وہ اللہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو حق اللہ علی العباد یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر مالک فرماتا ہے جو کچھ آسمان اور سمیل کے درمیان ہے اللہ نے پیدا کیا چھے دنوں کے اندر ثم مستوی علی العرش پھر اللہ اپنے عرش پر قائم ہوا ہے جیسے اس کی شام کے لائک ہے سات آسمانوں کے اوپر میرے اللہ کا عرش ہے اللہ اپنے عرش پر قائم ہے جیسے اس کی شان ہے اللہ ہر جگہ نہیں ہے اللہ دلوں میں نہیں ہے اللہ کا عرش انسان کا دل نہیں ہے یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کے خلاف بے علمی اور جہالت کی بات رہ گئے مالکم مالک اپنا تعرف کروانے کے بعد پھر جھنجوڑ رہا ہے تم نے سن لیا آسمان اللہ کا زمین اللہ کی ان کے درمیان جو کچھ وہ اللہ کا پھر اللہ اپنے عرش پر قائم ہوا لوگو مالکم من دونیہی من ولی ولا شفیع تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں اس اللہ کے علاوہ تمہارا نہ کوئی مددگار یا علی مدد کہنے والوں یا رسول اللہ مدد کہنے والوں تمہارے لیے اللہ کہتا ہے کوئی ولی نہیں کوئی مددگار نہیں کوئی سفارشی نہیں اَفَلَا تَتَذِكْرُونَ تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے تم غور کیوں نہیں کرتے رہے مصیبت آنے پر امام الانبیاء کس کو بخارہ کرتے تھے سیدن علی مدد کس سے مانگا کرتے تھے بزرگان دین مدد کس سے مانگا کرتے تھے وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَائِ إِلَى الْأَرْضِ وہ اللہ جو اپنا حکم نازل کرتا ہے آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَسَنَةٍ مِمَّا تَعُدُونَ پھر وہ کام ایک ایسے دن اس کی طرف بڑھے گے جس کا اندازہ تمہاری جنتی جو مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہے وہ اللہ ہے وہ الہ ہے وہ معبودِ برحق ہے اس کے لیے سجدے رکو ہو سکتے ہیں اس کو پکارا اور اس سے مانگا جا سکتا ہے ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ یہ ساری باتیں بتا کے مالک پھر تمہیں یاد کروا رہا ہے ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ واللہ یہی ہے چھپے ہوئے کا اور ظاہر کا جاننے والا زبردست غالب بہت مہربان جس نے ہر چیز کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہر چیز کا ہر صورت کا بنانے والا اللہ ہر شکل کا بنانے والا اللہ کسی کے پیٹ میں ایک مچھا بن رہا ہے تو اللہ بنا رہا ہے کسی کے پیٹ میں تیر بن رہے ہیں تو اللہ بنا رہا ہے مارنی کے انڈے میں مار کا بچا مرگی کے انڈے میں مرگی کے بچا فاختہ کے انڈے میں فاطنہ کا بچا ہرن کے پیٹ میں ہرن کا بچا شیرنی کے پیٹ میں شیرنی کا بچا یہ ساری صورتیں بنانے والا نہ پیر ہے نہ بابا ہے نہ شیخ ہے نہ مرشد ہے نہ ایمام ہے نہ ولی ہے نہ حضرت ہے یہ ساری صورتیں بنائی ہے تو عرش والے اللہ نے یہ ساری صورتیں بنانے والا اللہ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ تِغِينَ انسان کو بھی اللہ نے بنایا اسی اس کی انسان کی بناوٹ کو بھی اللہ نے مدی سے شروع کیا ثُمَّ جَعَالَ نَسْلَهُ مِنْ سُنَالَتِمْ مِنْ مَائِمْ مَهِينَ پھر انسان کی نسل ایک بے وقت پانی سے اس کے نچور سے چلائی ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَغَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَوْرَ وَالْأَفْئِدَةِ ماں کے پیٹ میں تمہاری خوبصورتیں خوبصورت شکلیں بنانے والا اللہ پانی کے حقیر قطروں سے تمہاری نسل کو چلانے والا اللہ تمہارے اندر روح بھوکنے والا اللہ وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ تمہیں کان دینے والا اللہ تمہیں آنکھ دینے والا اللہ تمہارے دل بنانے والا اللہ وہ اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے اللہ کے دیے ہوئے کان سے رب کی تعریف کو سننا چھوڑ دیا جس اللہ نے آنکھیں دی ہے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں دن میں ایک گھنٹہ ان آنکھوں سے اللہ کے قرآن کے لیے تو نکال لو اپنے رب کا کلام پڑھ کر تو دیکھ لو اپنے اللہ کا تعریف کو حاصل کر لو تم کہیں بے علمی کے اندر اللہ کے منگتوں کو اللہ کا شریک تو نہیں بنا رہے قلی علمہ تشکرون بہت تھوڑے ہیں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اللہ کی آیات کو سن کر ماننے والے اور اکثریت ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے جی درباروں پہ آنا ٹھیک نہ ہوتا ملے جائز نہ ہوتے بابا جی کی قبر پہ اکٹھے ہوتے ہیں تمہاری مسجد میں ہزاروں اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے ہیں یہاں لکھوں کا مجمع ہے پیر صاحب کے کروڑوں مرید ہیں تمہارا درست سننے کیلے اتنے کیلے تم ہو کتنے آٹے میں نمک رہی تو قرآن نے بیان کر دیا قلی علمہ تشکرون شکر کرنے والے ہوتے ہی تھوڑے توحید کو ماننے والے تھوڑے اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے والے تھوڑے غور کرنے والے تھوڑے سمجھنے والے تھوڑے اور اکثریت اکثریت بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہیں دو رکعت نماز اندھیرہ جو حال امام کا وہی میرا آخر ہمارے پیر صاحب جو کہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا وہ کتاب جس میں آپ کے امام صاحب کا بتائیوہ مسئلہ ہے جنات لے کر بھاگے قرآن و حدیث توحید کے دلائل کے انبار لیے ہوئے ہیں یہاں غیر اللہ کی عبادت کا تصور نہیں ہے اور جس تصور کو آپ پیش کرتے ہو کوئی حرج نہیں بابا جی کی قبر پہ ارکِ غلاب سے غسل دے لیا جائے پہلے تو صرف یہی منظر ہوا کرتا تھا کہ ارکِ غلاب سے پیر جی کی قبر کو غسل دیا جاتا تھا جیسے کعبے کو غسل دیا جاتا ہے کعبے کا مقابلہ اب کام اس سے آگے بڑھ چکا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بابا عیلی حجویری کے عرص کو لوگ وہ قبر جس قبر کو ارکِ غلاب سے دھویا گیا ہے وہ برکت والا ارکِ غلاب بوتلوں میں بھر کے لوگ کھڑے ہیں اور ہزاروں کا مجمع ہے ہزاروں کا مجمع ہے وہ ارکِ غلاب بوتل سے پھیک رہا اور لوگ نیچے گھڑے تصور کر رہے کاش ایک کترہ اس ارکِ غلاب کا میرے اوپر بھی پڑ جائے اور ماردھار چل رہی وہ ارکِ غلاب لینے کے لیے ہاتھوں کو گیلا کرنے کے لیے اس طور پر رکھ لینے کے لیے ماردھار چل رہے ہے کس کھڑی اوپ جائے کچھ年的 کس کھڑی کچھ کچھ س counہ سوار کچھ فع� موسیقی موسیقی میں زیادہ اس پہ کچھ نہیں کہتا صرف ایک جملہ کہتا ہوں اللہ کی قسم سینہ امیر حمزہ وہ حسنی وہ ذات وہ پیائی ذات جس کے بارے میں محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرا یہ چچا اگلے پچھلے شہیدوں کا سردار ہے تمہارے جتنے مرضی باب پیر شیخ حضرت مرشد ہو سیدو شہدہ امیر حمزہ کے قدموں کی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے مجھے بتائیے مجھے بتائیے اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں چھیڑنے کے لیے نہیں تکلیف دینے کے لیے نہیں شرارت کے لیے نہیں بلکہ توحید کی دعوت کو سمجھانے کے لیے اگر قبروں کو ارکِ غلاب سے غسل دینا دینِ محمد میں جائز ہوتا بابا حجویری کی قبر کو غسل دینے والوں کیا محمدِ کریم حمزہ کی قبر کو نہ دیتے ہم نہیں سوال کرتے کہ صحابہ نے نبی کی قبر کر کے غلاب سے غسل کیوں نہیں دیا چھوڑیے اس سوال کو ارے نبی کی زندگی میں سیدنا حمزہ میرے نبی کے چچا بھی ہے میرے نبی کے دودھ شریک بھائی بھی ہے وہ شہید ہوئے یا نہیں ہوئے اس کی قبر کر کے غلاب سے غسل دیا میرے نبی کے بیٹے شہد ہوئے نبی کی بیٹیے فوت ہوئی نبی کی بیوی فوت ہوئی آپ نے کس کی قبر کر کے غلاب سے غسل دیا اللہ کی عبادت کو سمجھو اللہ کی ذات کے تعرض کو حاصل کرو اللہ اللہ خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہم اللہ وہ ذات ہے اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت ہم دیتے ہیں ہم اللہ کا تعرض بھی کرواتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا آسمانوں کو پیدا کیا اسے کی طرح پھر زمینے پیدا کی یَتَنَزَّرُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنْ ان کے درمیان پھر وہ اللہ ہے اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے آسمان و زمین کے اندر کوئی ایک ذرہ بھی نہیں جو اللہ کی مخالفت کر سکے جو اللہ کے حکم کو ٹھکرا سکے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ عَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا یقیناً ہر چیز کو اس نے اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اس اللہ کی عبادت کرو اس اللہ کی توحید کو سمجھو جو اللہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے انسانوں کے کانوں تک پردہ سما تک ان جملوں کو ٹکرانے کے لیے اپنے حبیب پہ اپنے کلام کو تا رہا ہے اللہ اللہ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تو وہ ذات ہے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے یہ کفریہ شیر پھننے والوں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے جو لینا ہے وہ لے لیں گے درِ مصطفیٰ سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مالکتِ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهُ وَذَادْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا زمین ہے بھی اللہ کی آسمان بھی اللہ کے زمین و آسمان کی مخلوقات بھی اللہ کی اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدیدٍ اور کافروں کے لیے سخت عباب کی بربادی ہے خرابی ہے ان کے لیے بربادی ہے ان کے لیے شدید اور سخت عباب کی جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے اللہ کا تعرف سننے کے بعد